بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی بڑی اکڑ کے ساتھ وائٹ ہاؤس پہنچے تھے سارے صحافیوں کا پہلے سے مو بند کر رکھا تھا کبھی ماتھے سے پسینہ صاف کیا کبھی گلاس اٹھا کر پانی پینا شروع کر دیئے دیکھیں ذرا اور ایسا محسوس ہوا جیسے موڈی کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے کرتوت سامنے آگئے جو پیچھتر سال سے گجرات مقبوضہ کشمیر سمیت پورے بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ کیے جاتے رہے ہیں یہ ذرا آپ دیکھتے جائیے گا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے یہ کاؤت تو آپ سب نے سنی ہوگی کہوہ چلے ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا یہ کاؤت سٹک بیٹھتی ہے ہمارے پڑوسی ملک پاکستان پہ اگر آپ پرانے سمیت سے یہ چینل کے ویڈیو دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ جہریلی ناگین کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اگر آپ نئے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں یہ جہریلی ناگین پاکستان کی جہریلی پترکار ہے اس نے پوری جندگی صرف انڈیا کی برائی کی ہے اس نے اپنا پورا کیریئری انڈیا کی اور موڈی کی برائی کر کے چمکایا تو اس سے اچھے باتوں کی امید تو ہم کر بھی نہیں سکتے یہ صرف جہر اگلنا جانتی ہے جہر اگلتی ہے موڈی جی اس گئے یو اے جا کے موڈی جی نے پاکستانیوں کے اچھی طریقے سے بینڈ بجائی اب یہ کیا پروپیگنڈا چلا رہے ہیں ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں شائننگ انڈیا کی شائننگ انڈیا تو صحیح تھا لیکن برننگ انڈیا کیا ہے پیجا کلیبہ برننگ پاکستان ہے آئے دن دھماکے ہوتے رہتے ہیں تو برننگ پاکستان ہے آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ پورا جو بھارتی میڈیا ہے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی بڑی اکڑ کے ساتھ وائٹ ہاؤس پہنچے تھے سارے صحافیوں کا پہلے سے مو بند کر رکھا تھا لیکن ایک صحافی نے ان کی پول کھول دی بھارت میں انسانی کھوٹ کی پامالی اور اظہارے رائے دبائے جانے سے مطالق سکس سوال ہوا تو گجرات کے قسائی کے تو جیسے پسینے چھوٹ گئے کبھی ماتھے سے پسینہ ساف کیا کبھی گلاس اٹھا کر پانی پینا شروع کر دیئے دیکھیں ذرا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب مجھے یہ بتا دو اس دنیا کے انتر ایسا کون سا انسان نے جو پانی نہیں پیتا یہ خود بھی تو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پانی پیتی ہے چائے پیتی ہے ہم نے تو ابجیکشن ہی اٹھا ہے ہمارے موڈی جی پانی پی رہے ہیں لیکن پیٹ میں در دن پاکستانی ہوگی ہو رہا ہے کیوں بھائی موڈی جی نے ادھر جا گیا آتنگ کی ملک بول دیا اس کے لیے جل رہے ہو ایسے جلو گے ایسے نہیں چلے گا بات ہندوستانی ہو کیا یہ تو ایک نعرہ میں بھی بلند کر دینا چاہتا ہوں سوڈیسی اپنا ہو دیش بچاؤ یہاں پر اسی طریقے کی ریلز آپ کو دیکھنے کی ملے گی جیسے آپ یوٹیوب پر شورت دیکھتے ہیں اسٹرگرام پر ریل دیکھتے ہیں فیٹ بک پر ریل دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو ریلز ویڈیو دیکھنے کو ملے گی ساتھ میں آپ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں کریٹر جتنے ہو سکے اس کو جوئن کیجئے سوڈیسی اپنا ہے دیش بچائے ہندوستان کی اپ گروہ کرے گی تو ہندوستان کوئی فائدہ ہوگا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا کمنٹ شیکشن میں پن کر دوں گا اور ایسا ہے محسوس ہوا جیسے موڈی کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے کرتوت سامنے آگئے جو پیجھتر سال سے گجرات مقبوضہ کشمیر سمیت پورے بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ کیے جاتے رہے ہیں یہ ذرا آپ دیکھتے جائیے گا اچھا یہ کڑکدار ایک سوال ہوا تھا وہ کرنے والی ایک صافی سبرینا صدیقی تھی جو وال سٹریٹ جنرل کی مایہ ناز ریپورٹر ہیں اور سوال کرنا تھا کہ بھارتیوں کے تو جیسے آپ کہہ لیں کہ تن بدن میں آگ لگ گئی اور کیوں نہ لگتی ان کے سیکیولر اور جمہوری ملک ہونے کا جھوٹا دعویٰ اس دعویٰ کے پرخچے جوڑ گئے تھے اور کچھ نہیں بن پڑا تو انہوں نے کیا کیا جی کہ اس خاتون کو نشانے پر لے لیا اور بھارتی جو میڈیا ہے اور ٹویٹر پران ہونے پر حدف تنقید بنا لیا گیا انہیں اب دیکھنے کے اس پر بقاعدہ انہیں حراسگی کا سامنا کرنا پڑ ہے حالانکہ ان خاتون کا تعلق خود بھارت سے ہے اور وہ بھارتی ٹیم کی شرٹ پہن کر جیت کے لیے نعرے لگاتی رہی ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈوکٹر فرجی فیجا خلیفہ ہمارا خود کا پی ایم مسٹر بین سوری سہباز سریف ہر جگہ دھوتر چور ساتھا چور چپل چور پتہ نہیں کون کون سا چور کہلاتا ہے لیکن موڈی جی کو اتنی رسپیکٹ مل رہے ہیں یہ کیسے برداست کر لے ہم کیسے ہمارے سہباز سریف کو کوئی پانی تک نہیں پوچھتا لیکن موڈی جی کی اتنی جت کیسے ہو رہی ہے اس کا پانی پینہ بھی ہمیں کیسے برداست ہو سکتا ہے رہی بات سبرینا صدقی کی اس کی ماں خود ہمارے ملک پاکستان کی ہے لیکن مجال ایک بار پاکستان کی طرف اونگلی کر دیو ایک بار بھی پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں پوچھا ہو کی کیسے میرا خود کا جمہور کٹورا خان رو رہا ہے بل میں گھس کر کمرے میں گھس کر رو رو کے اس کی آنکھیں سوج گئی ہیں سوجنے سے یاد آیا سوجی ہے سوجی حلوہ پکاؤ حلوہ پکاؤ حلوہ پکاؤ حلوہ پکاؤ india has long prided itself as the world's largest democracy but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities what steps are you and your government willing to take to improve the rights of muslims and other minorities in your country and to upholed free speech oh no یہ ہے india کا asal چہرہ یہ ہے ان کی so called بہت بڑی جمہوریات ہے یا پھر کہرے کیا کہتے دی ہمارا شاینگ انڈیا ہے اور سیکلر بھارت ہے یہ ان کا اصل چہر ہے جو آپ نے دیکھا ہوں نریندر موڈی جو بڑا ملک ہوتا ہے نا وہ بننے کے لیے آپ کو دل اور دماغ کو بڑا کرنا پڑتا ہے پریکٹیکلی ثابت کرنا پڑتا ہے لیکن آپ لوگ ہمیشہ بینکاب ہوئے رائندہ بھی ایکسپوز ہوتے رہیں گے اور ہمارے دیش کی اقلیت کی تم فکر مت کرو تم جا کے آٹے وٹے کی لائن میں لگو ہارڈا تم لوگوں کو مل نہیں رہا ہے ڈالر تمہارا آسمان سے اوپر ہے آئی ایم ایف بھیک نہیں دے رہا ہے اے پھر ٹی ایف میں گری لیشٹ میں آنے کی اور تلوہ لٹکا دی موڈی جی نے اور ایو ایس نے تم اپنے آپ کو سمالو فیجہ خلیفہ یہ جو بھی اس وقت آپ کی صورتحال ہے آپ کی روپے کی قدر اٹھائیس فیصد بارہ ماہ میں کمزور ہوئی ہے ریزروز کی جو پوزیشن اگلے چھ ماہ کی ہے آئی ایم ایف کے بغیر آپ سنبھال نہیں پائیں گے آپ کو کم از کم نئے چھ ارب ڈالر منیمم چاہیے میرے خیال ہے اس شاید زیادہ ہی چاہیے ہوں گے پاکستان سب کو پتا ہے ایک بیگرت قوم ہے جہالت ہمارے اروج پر رہتی ہے جہالت میں ہم نے پی ایچ ڈی حاصل کی ہے میرا نام ڈاکٹر فیجہ ایسے ہی نہیں پڑا جہالت کر کر کے پڑا ہے تن بدن میں آگ میرے لگ رہی ہے میرے کیونکہ دھوہاں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہو ان بھوکیں آنگے پاکستانیوں میں گیرت تو ہے نہیں تو آپ ہی کمنٹ شیکچن میں ان پاکستانیوں کو پہل دے وی جرور جانا آپ لوگ اپنا گھر لگے آپ کا وی آپ کے لئے پاکستان سے ویڈیو رات رہا تھا جائے ہند بندے مہترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر موسیقی